بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلى وربي لتأتینكم عارم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبین ليجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذین سعوا في آیاتنا معاجزین أولئك لهم عذاب من رجز أليم وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی اسی تعریف ہے اور وہ حکمت والا ہے قبردار ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی کہہ دو کیوں نہیں آئے گی میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانی کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے اور اس اللہ کا رستہ بتاتا ہے جو غالب ہے قابل تعریب ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٍ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْذِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَذِيدِ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بلکل ریزہ ریزہ ہو جاؤگے تو تم نئے سرے سے پیدا ہوگے یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ بان لیا ہے یا اسے جنون ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھے وہ آفت اور پرلے درجی کی گمراہی میں پڑے ہیں کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی اور ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے برطری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑو ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسکھر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناو اور کڑیوں کو اندازے سے جھوڑو اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے مانا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطِبِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھگتی ہوتی اور ان کے لیے ہم نے تابع کا چشمہ بھا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کی پروردگار کی حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی صلے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے طالعب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھتی رہیں اے آلِ دعوت شکر کرتے رہو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے فلما قضینا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین لقد كان لسبئ في مسكنهم آیه جنتان عن يمین وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور پھر جب ہم نے ان کے لئے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیلے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے اہل سبا کے لئے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی یعنی دو باغ ایک گاہنی طرف اور ایک بائیں طرف کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا وزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو جہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیدہ الاتا ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک انہوں نے شکر گزاری سے مو پھیر لیا پس ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیئے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ کے پیر تھے اور تھوڑی سی بیریاں یہ ہم نے ان کو ناشکری کی سزا دی اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کے اور ملک شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی کی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ راب دن بے خوف و خطر چلتے رہو تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں دوری پیدا کر دے اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے داستان بنا دیا اور انہیں بالکل منتشر کر دیا اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ قُلِ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ضَهِيرٍ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شرکاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سواب وہ اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دوں اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا مابوت خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اس پراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے پرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ عالی رتبہ ہے گرامی حدر ہے پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے کہو کہ اللہ اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھل لم کھلا گنگاہی میں کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے عامال کی ہم سے پرسش ہوگی کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ پیسلہ کر دے گا اور وہ خوب پیسلہ کرنے والا ہے صاحب علم ہے کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ویقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذین كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بين يديه ولو ترائد الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذین استضعفوا للذین استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذین استكبروا للذین استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذین استضعفوا للذین استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذین كفروا هل يجزوا إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أبسلتم به كافرون رے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہوگے اور نہ آگے بڑھوگے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب ہی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام بھر رہے ہوں گے جو لوگ کمزور سمجھ جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان بے آتے ہیں وہ لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری ذات جن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے بس جو عمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین قل ان ربی يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وَمَا أَنفَقْتُمْ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تو یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی پراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے سنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کر دیں ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو ان کے عمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ امن و چین سے بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ہمیں حرانی کوشش کرتی ہیں وہ گرفتار اعزاب کیے جائیں گے کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی پراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم جو چیز خرض کروگے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے ویوم يحشرهم جمیعا ثم يقول للملائکة اہاولئی ایاکم كانوا يعبدون قالوا سبحانک انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون فالیوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُمْ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٌ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَا وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِهِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِضُكُمْ بِوَاحِدَهِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يغذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وَإِنِ احتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعًا قَرِيبًا اور جس دن وہ إن سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے وہ کہیں گے تُو پاک ہے تُو ہی ہمارا دوز ہے نہ کہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزا چکھو اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنانیا گیا ہے اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تقزیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کیلئے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو تمہارے رفیت یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں یہ تو تم کو سکت عذاب کیانے سے پہلے درانے والے ہیں اے دو کہ میں نے تم سے کچھ صلح مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلح اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق ہی نازل کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجی کو ہے اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے تفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا ہے نزدیک ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وقد كفروا به من قبل وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نگدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے اٹکل کے تیر چلاتے رہے اور ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا وہ بھی الجن میں ڈالنے والے شک میں پڑے گئے